نکاح مسجد میں ہندوانا تقریب آج ہے بارات کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے یہ بھی ہندوانا تصور ہے ہوتا کیا تھا ایک گاؤں سے جا رہے ہیں دوسرے گاؤں سے بیٹی لے کر آنی ہے اور بیٹی کے ساتھ جہیز آنا ہے اور راستے میں ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہوگا لہٰذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھہر رہی ہیں دو دن تین دن عیش کر رہے ہیں وہ چھر رہے ہیں لڑکی والوں کے پیسے پھر پھر وہ مالِ غریمت سے لدے بندے واپس آ رہے ہیں لہذا وہ جتھا حفاظت کرتا تھا یہ سارا ہندوانا تصور ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں حضرت فاطمہ کو تو ودا کرانے کے لیے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرت فاطمہ کو لے کر سجنے میں چھوڑ آئی تھی جا کر جو ایک انساری صحابی نے حضرت علی کو جیا تھا ورنہ ان کے پاس خجرا بھی نہیں تھا